اور آج ایک نئی خبر آئی ہے کہ وہ ڈیٹ آئی ہے کہ میاں نواز شریف پندر اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ جی آج یہ خبر میں نے بھی دیکھی ہے اور شباز صاحب نے کہا ہے اور میاں صاحب کی پہلے بھی تیاری تھی آنے کی آج انہوں نے ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ سے دوبارہ غائب نہیں ہوں گے نا؟ اگر کوئی غائب کر دے تو میں کچھ نہیں کہہ سب گا انشاءاللہ آتا ہوں گا انشاءاللہ اجسر میں یہ بات اب کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جو ابھی میں اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہی تھی کہ یہاں پر عوام جو ہیں وہ ایک شخص کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں اس کو اپنا رہنمہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے پھر ایوان میں پہنچاتے ہیں اور وہ ایک شخص کبھی بھٹو بند کر ایوان میں 108 ووٹ لیتا ہے لیکن انجام جو ہے وہ قیدی نمبر 1772 پہ ہوتا ہے وہ شخص کبھی میاں محمد نواز شریف بند کر دو تہائی اکثریت لیتا ہے تین بار وزیراعظم بنتا ہے پاکستان کا اور جو انجام ہے وہ قیدی نمبر کبھی 1421 اور کبھی 4470 پر ہوتا ہے پھر وہ شخص کبھی عمران خان بند کر 176 ووٹ لے کر ایوان میں جاتا ہے سر اور اس کا انجام جو ہے وہ قیدی نمبر 840 پہ ہوتا ہے یہ کب تک ایسا چلے گا اور ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ میرے خیال یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آنے والے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ابھی تک تاریخ کو دیکھتے میں تو نہیں لگ رہا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑی بدقسمتی رہی ہے جی کہ ہمارے ہاں کے ایک تو ہم لیڈرشیپ میں بھی سبق نے سیکھا بہت اچھا تھا کہ ہم سیاسی جماعتیں ہی سبق سیکھ لیتی اور ہم اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار لے لیتے اور جسے یہ مادر آف انسٹیوشن کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو اس کو اس کو مضبوط کرتے ہیں اور پھر جب یہ ادارہ مضبوط ہوتا تو شاید یہ دوسری اداروں کی اکونٹی بھی کر سکتا اور ان کو چیک بھی رکھ سکتا لیکن جو بھی لیڈر آیا ہے وہ انہیں وزیراعظم بننے کے لیے پارلیمنٹ کو ایز اپ وہ تستعمال کیا ہے کہ رستہ یہاں سے گزرتا ہے لیکن جب وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں شاید پہنچ جاتا ہے پھر اس نے اس ادارے کی بھی کوئی تحقیل میں بڑا اضافہ نہیں ہم کر سکے ہم نے جب بھی ضرورت پڑی اس کی جوئنٹ سیکشن بھی بلا لیا ضرورت پڑی تو ریزولیشنیں بھی پاس کروا لیا ضرورت پڑی تو اپنی مرضی کا لا جو مرضی ہے لا کسی وقت بھی پاس کروا لیا لیکن وہ جو ایک سٹینٹھن کرنا تھے اپنے ادارے کو اپنے افسس کو وہ ہم کرنے میں ہم بھی نہ کام رہے تو صرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ مانتے ہیں پہلے میں مانتا ہوں کہ مارا اپنا بھی اور پھر ہم نے سبق بھی نہیں چکھا یہ بھی سچ ہے بکسمتی ہوگی ہے کہ ہمیں سیاست میں دشمنی کی طرف اتر چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور اس کے ساکھ کوئی اس کو گرائیت خوشی حاصل ہوتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ سیاستان خود مل کر اگر تو میدان سیاست کے اندر الیکشن میں ایک دوسرے کو گرا سکیں اس کو آراز سکیں خود بیٹھیں اور ایک دوسرے کا منڈیٹ مان لے لیکن ہمارے ہم بدقسمتی ہوئی ہے کہ کسی الیکشن میں کسی کا منڈیٹ کوئی مانتا ہی نہیں ایک اور بات ہے کہ جب آپ کا جو مخالف ہوتا ہے نا سیاسی وہ جیل میں ہوتا ہے تو آپ لوگ جشن بھی مناتے ہیں تو یہ جشن آپ کیوں مناتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں دو دن پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات اور ٹوئٹس دیکھ لیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی زمانت اور رہائی کی وہ مخالفت کر رہے تو یہ جشن کیوں خوش کیوں ہوتے ہیں میں اس پہ بھی آ رہا ہوں دوسرا یہ بڑا بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہم باقی اداروں میں بھی جمہوری نظام کو اس طرح چلنے نہیں دیا ان کو کوئی بھی وجہ آپ سمجھ لیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سبق سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان آگے لے کے جائیں ہمیں فیصلہ کر لینے چاہیے تھے سب کو بیٹھ کر کے پاکستان میں کون سا نظام ہے آج بھی بیشکی نہیں کالا ہوں ہر آدمی پوچھ رہے گے کیا اس ملک میں الیکشن ہوں گے بلکل کیا اس ملک کا مستقبل کیا ہے کیا اس ملک میں جمہوریت رہے گی یہ بنیادی کرسٹین ہیں جنہیں بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا وہ ادارے جن کو یہ کام تھا کہ ریاستی ادارے کے وہ حکومت کے زیرے سایا دیکھیں یہ آئین پاکستان نے اس کوئیشن ڈیفائن کال لی تھی مکنہ کا کام ہوگا وہ کانون سازی بھی کریں گے اور اکانوٹ بیلٹری بھی ٹھائیں گے حکومتہ کو حکومتہ کے اندر جو ادارے تھے وہ حکومتہ نے ان کو دیکھنا تھا بدقسمتی سے یہاں سپریم کورٹ ہو باقی انسٹیٹوشن ہو ہر ایک نے اپنی پاور سے باہر نکل کے کھیلائے وہ کوئی جو عدود تحین کیے گئے تھے آئین نے اس پر کوئی عمل کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلائے جب بلکل آپ نے ٹھیک آگے سہسدانہ کی ہسٹری جو آپ نے بتائی ہے اس سے زیادہ بیانک ہو سکتی ہے بہترین مجھے نظر نہیں آئی لیکن اس ملک کے عام لوگوں نے بھی بڑا سفر کی آج پاکستان کا نوجوان حمید کھو بیٹھا ہے اس پر میں آتی ہوں یہ آپ نے بڑی امپورٹ مجھے پتا ہے آپ انشوز پر بہت اچھی بات کرتے ہیں جو عوام سے متعلق ہوتے ہیں خاص کا لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ادارے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں لیکن آپ کی جماعت مسلسل ہی کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہاں پہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اور چیبین پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہی ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کا کام یہ کیا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے تجاوز تو ابھی پھر دیکھیں نا مومن صاحب بھی کہیں گے کہ پہلے بھی بہت کیا گیا شریف خاندان کو بھی آؤٹ آف ڈا باکس جا کے ریلیف دیا گیا تو اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا اس کو ٹھیک کرنا کام نہیں ہے حدالت کا یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جب یہ پہنامہ کا کیس چل رہا تھا میں آپ کے کئی پرگام میں آیا جی میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو ان معاملات میں آپ کو دور رکھنا چاہیے انہوں نے کبھی بھی کسی نیب کے کیسز میں سپریم کورٹ کے جج کو نہیں پٹھایا انہوں نے کبھی بھی احساب معاملہ نہیں کیا وہ لگنا چاہیے تھا کہ انصاف کی عدارے کسی چائز یا کسی پسند یا نابسند کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں اگر کل کوئی عدالت فیصلہ کرتی تھی وہ بھی غلط تھی اگر آج کرتی ہے وہ بھی غلط ہے دیکھیں ہم سب ان ایلٹیمیٹلی ان عداروں کے پاس جانے عدالت کے پاس لوگ اسی لئے جاتے ہیں کہ ہم انصاف ہو لیکن انصاف کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ نظر آئے کہ باعث ہے ہمیں ایک من لائنر اس پر کہ سیشن کورٹ کا چیمین پی ٹی آئے کے جو فیصلہ انہوں نے دیا سیشن کورٹ نے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق ہے یا یہ اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ چونکہ ابھی سبجی ڈس ہے جس میں ڈسکشن ہو رہی ہے یہ حدالتیں پہلے اسلامبادہ کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا یہ اختیار ہے ان کو کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ انصاف کے تقاظوں کے مطابق فیصلہ ہوئے نہیں ہے یہ تو شدو سے ادھر ادھر جا رہا ہے پنگ پانگ بنا ہوا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ بھی ایک ہماری رہی ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آئے تو میں مانتا ہوں یہی ہے میرے خلاف فیصلہ آئے تو میں آپ بھی اگر میرے خلاف کو بات کریں تو میں آپ بلکل ٹھیک بھی کہہ رہی ہوں کہ میں کہوں گا نہیں نہیں ہے تو میرے خلاف بائشت یہ پاکستان میں ہم سب اس طرف چلے گئے کہ میری مرضی کی چیز ہوتا ہوں مہین صاحب ہی کہیں گے اگر میری مرضی کا نہ ہو آپ انصاف کسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے اب یہ معاملہ ہے کہ جیجز ہماری مرضی کے فیصلے کریں اور جیجز کو بھی مہربانی کر کے میں جو یقین ہے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کرتے تو اس کا اثر پاکستان کی عمام کیا ہم اسی میں ہم سارے گزے ہوئے ہیں اور اسے کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں سیکھیں گے یہ دیکھیں نا کہ مہین صاحب ایک بڑا پانرے بلا آدمی ہے میں یہ لئے یہ آج یہ ڈیفرنشیٹ کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک تھا اور یہ غلط ہے اگر ہم اسی معاملے پر میں یہاں کیٹیوی پرگرام کرتا ہوتا تھا جب نحب کی کیسز بنتے ہوتے تھے تو میں ان کے دوستوں کو کہتا تھا کہ آج یہ خوشی مد منائیں آپ ان کے سپوکسمن مد بنیں آپ مت کہیں انہیب کو کرنے دیں کل یہ سلوک جب آپ کے ساتھ ہوگا پھر آپ کس کو گارے دیں گے میں یہاں کئی ان کے ساتھ پرگرام کر رہا تھا میں ایک خاتون ہے ان کی میرے لئے بڑی مہترہ میں منیشنر تھی میرے ساتھ ارشد شریف شہید کے پرگرام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی آن ریزہ نے بولا انہوں نے مجھے باتیں کرنے شروع ہو گئی میں نے وقفہ ہوا تو ہم چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا میں تو کبھی آپ کے ساتھ بڑا اچھے پرگرام مہمشن کیے ہیں اور مجھے پتا ہوتا ہے اس طرح کہ آپ تو میں شاید نہ بیٹھتا انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں مجھے بڑا اترام ہے میرا پرگرام امران خان صاحب دیکھتے ہیں یہ پرگرام اور میں بائے نکلوں گا تو مجھے میسج آئے گا میں نے کہا اگر مجھے گالی دینے سے کسی کو خوشی ملتی ہے تو دو ہور دے دیں تو میں یہ کہتا ہوں سر ویسے آپ یہ باتیں نا مریم نواز کے حوالے سے بھی بہت ہوتی تھی نونلی کے کافی لوگ آ رہے ہوتے تھے اور جب بریک میں ان سے بھی یہی کہا جاتا تھا تو وہ بات یہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے ہمارا پر یہاں سے جانے کے بعد بھی حساب کتاب ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر کرتا ہوں تو وہ بھی غلط ہے ہم یہ سب کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کہہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس لیے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لیڈر کی نظر میں بڑھا ہوئی ہے یا اس کی بڑھا ہو اور لیڈر بھی ایک دوسرے کو اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اور خوش ہو تو کیا اس سے ملک میں بہتری آئی گی